اب بات چلتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں یا ہم سب مانتے ہیں ان کی جانب سے وہی نہیں آئی ہے بالفالد دیگر یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ انسانی قدام ہے اور اس میں بہت ساری خامیہ ہیں اس دعویٰ کے اندر تین شکریات کے خامنے آئیں ہیں سب سے پہلی تک آئی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اگر آپ درہ بہت کریں تو معلوم ہوگا کہ یقینا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے درہ سے بہت کر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ اہلی اسلام کہتے ہیں یا اسلام کے باندے والے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِنْكُنْكُنْ فِيَرَيْدِمْ مِنْمَا نَرْزَلَا عَلَىٰ عَبْتِنَا اگر تمہارے ادھر دم تھم ہے تو تم کوئی سورا بیٹھ کر کے لکھاؤ کوئی آیت لا دکھر کے لکھاؤ تو میں کہتا ہوں یعنی مستشک کہتے ہیں کہ ہمیں کون ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس کے کہ قرآن میں نہیں کہتے ہیں ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ ہم جیسا کلام پیس کریں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن براغت کا دعا کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم یعنی مستشک کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر بلاگت یہ کلامِ الٰہی ہونے کی ضلیل ہے تو یونانی اور دادینی زبان میں جو کتابیں لکھی دکھی گئی ہیں وہ بلادت کے آلہ میار پر پہنچی ہوئی ہیں اگر بلادت کلامِ علاقہ مونے کی ضلیل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنانی اور لازمینی جو دوبان میں جو کتاب کساہر کی آلہ میار پر پہنچی ہوئی ہیں بھی کلامِ علاقہ مونے کی تھی دوسری جی اللہ تعالیٰ وقت آگا اگر قرآنیں نامل کرنا چاہتا تو کیا اس کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی جو کوئی ایسا قلام پیش کرتا قرآن کریم یہ عربی دوبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ وقت آلہ کوئی ایسی دوبان کیوں نہیں چوز کیا یعنی کیوں نہیں متحق کیا جس کی وجہ سے کوئی کسی دول مروڑ نہ سکتا ہم درہ سے دور کرتے ہیں اور درہ اس پر دیکھیں گے کہ عربی دوبان کو کس طریقے سے دولا اور مروڑا جاتا ہے اگر جہی پر دھنا کر رہا جاتا ہے تو اسلامی جو مسلمان اس کا عرض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو صحیح سے نہیں سمجھا اس نے اسلامی تعلیمات کو صحیح سے نہیں سمجھا صحیح سے نہیں سمجھا جس کی بنیاد پر آج تحصیت کرتی پھیل لئی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت آلہ یعنی مستقصیت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت آلہ کیوں نہیں ایسا قلام پیش کر دیا کہ اس کے دوسرے مانے مراد نہ دیے گا ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے قرآن کریم کی آیت اور اس کے ترجمے دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ وقت آلہ کہتا ہے اور نرو اللہ کی راہ میں اور جاندوں کی اللہ سبتہ اور جانتا ہے اس کے دو مانے مراد نہ دیے جانتے ہیں پہلے مانے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اللہ کے پہلے کی تشریر کی جائے اور دوسرے مانے مراد نہ دیے جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور مسلمانوں کے علاقہ کی حفاظت کی جائے جب اسلام کے ماننے والے یا اولوز جو تحسد گردی پھیلاتے ہیں جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں تحسد گردی پھیلائی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ جائے کہ اللہ ایرام نے جہاد کیا جائے اللہ کے پیغام کی تحصیل دی جائے جبکہ اسلام کے وہ ماننے والے جیسے بہن زرہ سا کھین تھا گئے وہ کہتے ہیں کہ یہ مانی مراد نہیں بلکہ دوسرے مانی مرادیں اسی طریقے سے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں دوسری آیت کے ادھر کہا گیا ہے کہ تم پر فرد ہوا خدا کی راہ میں لڑنا تم پر فرد ہوا اگر تمہیں کوئی ناؤدوائی کی بات پیش آتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اگر تمہیں کوئی بھلائی کی ندر آتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ تمہیں اس میں کوئی ناؤدوائی کی ہونے والی ہے اب کچھ لوگ یہ کہیں کہ جو دو مانے مراد لیے جاتے ہیں پہلے مانے کچھ مسلمان اس پر زور دے گئے کہ اللہ نے انہیں اپنے دیپا کی حقیق کرنے کی تاقید کیے میں تھوڑی سی بات کر کے اور حضرت ریز ترجمان محترم سے سوال کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ جب آئیں تو اس چیز کی وزار کرنے کہ مصحب کی تعلیم کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كُنْ تُمْ فِي غَيْبِ مِمَّا نَسْتَلَّا عَلَىٰ عَدِنَا فَقُّ بِسُورَةٍ بِمْمِثْلِ وَضْعُ شُهَدَارَةً مِنْ دُونِ اللَّذِ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِتِينَ وَإِلَّنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَسَّقُنَّا عَلَّذِي وَقُوُرُهَاً بِالْحِجَاَرٌ صدق اللہ علیہ وسلم محترم سامنے اکرام قبل اس کے کہ موضوع اور بات ہو کہ جیسے کہ اہل باطل نے بھی دعوی کیا ہے کہ قرآن آسمانی کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے اور اس میں بے شمال کھامیہ ہیں دعویوں نے کر دیا اب ضرورت ہے کہ اس بات کو تلیم بھی دیں تو اب جب بات تلیم دینے کیا ہے تو سب سے پہلے یہ تیہ کیا جائے گا کہ تلائم دینے کے بیان آپ کے کیا ہوگی ذرائع علم کی فرقات ہوگی کہ آپ کے لئے نزدیک کیا کیا چیزیں دلائم ہیں ہمارے نزدیک کیا کیا چیزیں دلائم ہیں جب بات دلائم کی ہوگی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اہل اسلام کے نزدیک ذرائع علم یعنی وہ ذرائع جن کے ذریعے یدین کا درجہ حاصل ہو جن کے ذریعے ہمیں کسی بات کا علم ہو یا جن کو ہم دلیل بنا سکے وہ چیزیں کیا کیا بن سکتی ہے اہل اسلام کے نزدیک ہے خواستہ خمسہ نمبر دو پر ہے اکل سلیم نمبر ٹیم پر ہے خبر سادق جس کے اعظم خبر متواتر اور یہ لائے بھی شامل ہیں اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے دلائم دینے کا میعاہ کرتا ہے آپ اپنے دعوے پر اگر تلیل پیش کریں گے کہ قرآن کریم آسمانی کلام نہیں بلکہ ایسانی کلام ہے تو آپ اس پر دلائم وہ دن جو ہواہی ایسی حجت ہو ابھی آپ سے پہلے آ کر آپ نے کہا کہ مستشریقین کے نزدیک اکل مستشریقین جو ہیں وہ اکل کو حجت تصریف کرتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اکل کا میعاہ کرتا ہے کہ کون سے اکل وہ اکل کا میعاہ کرتا ہے کسی بنا پر آپ کسی چیز کا پیسہ کرے گی یہ اکل صحیح اور یہ اکل غلل ہے ہم کس کے ذریعے پیسہ کرتے ہیں دوسری بات آتی ہے اب میں آپ سے دابعے میں تنسیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن آسمانی کلام نہیں بلکہ ایسانی کلام ہے آپ میعاہ کرتا ہے کہ وہ میعاہ کیا ہے اور ایک اور بات کہ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے کہ قرآن کریم یہ اللہ کہہ ہمیں بحی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے جب تک اپنے پہلے تلائے پر بات نہیں ہو جائے گی آپ جب تک اپنے تلائے کا میعاہ نہیں بتا جائیں گے اس کے بعد بات آجی نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ قرآن کریم اس میں بے شمار تھامیاں ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتائے کہ بے شمار تھامیاں ہیں اس نے خوب کا میرا راہ کے نزید کیا ہے آپ کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور کس چیز کو بلد سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ جس چیز کو بلد سمجھ رہے ہو وہی چیز حمل کرتا نفس الامرے وہ چیزیں صحیح ہو آپ کے عمل کے انتر کچی ہو آپ اس بات کو پہلے بتائیں گے اب تمام میرا راہ پر جوان تمام باتوں پر بات ہو جائے گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ اب آپ کے بات کو آکے بڑھائے جائے میں نے ساتھ بڑھوں میں یہ بات کہہ لیتی کہ ہم اگل کو مانتے ہیں اس کے لئے بات کو سنے مانتے ہیں اور جہاں تک بات اگل کے میعا کی جب ہمارے جیسا آپ پڑھنے میں سمجھنا جائے گا اگل کی میعا کیا ہوتی ہے سمجھ گئے اب دوبارے یہ بات میں سمجھ رہے ہیں کہ میں پانچ کنات کا وقت سایا جائے گیا کوئی خواہ نہیں کیا آپ نہیں سمجھ گئے اب بہتا سمجھیں ہم کہنے ہیں کہ قرآن قریب جو ہے آپ کا یعنی اہل اسلام کا اس کے اندر بہت سامنیاں ہیں میں تو سوچ رہا تھا سوال تیسی طرح میں کروں گا لیکن آپ سوال سن لیں اس لئے کہ اس کے اندر تاغذار پائید آتے ہیں اس کے اندر تغرار پائید آتے ہیں جو میں سوال کرنا ہوں اگلی طرح میں اگر جواب نہیں دیا گیا تو میں اناکر آؤٹ ہوں گا اس لئے مانتے ہیں کنپل کر کے سن لیں سب سے پیدا سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک سورت کی سور رحمان کہہ جاتا ہے اس کے اندر فبیدائی آلہ عرب دیگوما تو کا دیوان ایک تیس مرتبہ آیا ہے اب آپ بتائیں کہ ایک تیس مرتبہ تغرار ہوا کی نہیں ہوا اگر کہنے تغرار نہیں ہوا پھر ہی ایک دوسرے سے بھیلا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یورسلو علیکم آشوالو منا سمجھ کے سن لیے یورسلو علیکم آشوالو منا ورخصان فلا تک سران فبیدائی آلہ عرب دیگوما تو کردی با فینن شکت اس سماو ٹو فکان فرoisن کر دیaven فبیدائی آلہ عرب دیگوما تو کردی با فیوام انسو مڈا جان فبیدائی آلہ عرب دیگوما تو کردی با یعنی اس میں جہدنک کی بات وعیلنک کی بات پیدا جانے کی بات اور تو آپ اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم کا سارس کی قوم�ال سنیمتوں کو جبلا ہوئے وہ آلا طاقت موکرہ بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن صحیح قنام نہیں ہے یعنی اس کے اندر بہت اختلاف بایا جاتا ہے میرا توال آج سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن زریف کے اندر کتنے غروب ہیں سمجھے قرآن زریف کے اندر کتنے غروب ہیں ہو بس لائی قرآن زریف کے اندر کتنی آیتیں موجود ہیں ہو بس لائی اور اس پر آپ کوئی کتاب پیش کریے کوئی حوالہ پیش کریں ہم حوالہ پیش کرنے کے مجال نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سنیے اگر اللہ نے قرآن نام رکھا تو مصحفی علی کیوں کہہ دیا جاتا ہے مصحفی سبیلی کیوں کہہ دیا جاتا ہے مصحفی عثمان کیوں کہہ دیا جاتا ہے اور اگر اللہ نے قرآن نام نہیں رکھا تو پھر قرآن نام رہنے کی جرار تو جنمت اور جسارت اس کا بھی جواب کی جئے گا آپ کہہ جائیں کہ اب یہ اور فرق سمجھائے کہ کمکلیٹ یا جو کہہ جائے کہ محفوظ اور مدعبن کی فرق کیا ہے اس کو دوسرے حال آپ کو سمجھیں کہ ایک کہہ جائے جاتا ہے کمکلیٹ انگری زمان میں اور ایک کو کہہ جائے جاتا ہے کہ ویکارڈ ان دونوں کے اتر فرق کیا یہ بھی سمجھائیے سوال لکھتے رہیے اہلے رضی میں قرآن کمکلیٹ یا محفوظ ہوا تھا کمکلیٹ کیا محفوظ ہوا تھا یا ایک مدعبن ہوا تھا جس کو بھی کارڈ میں دیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھائیے تھا اور آپ آجے شکریہ آپ یہ سمجھائیے کہ اہلے رثمانی میں کیا ہوا تھا یعنی کمکلیٹ کیا محفوظ ہوا تھا اہلے اپنے وقت یعنی اہلے رثمانی اور اہلے رثمانی ان دونوں میں جو قرآنی شریف کو جمع دیا گیا ان دونوں میں کیا فرق بچھا کہ پہلے اگر آپ کو سیر رضی اللہ کے جمع نہیں جمع ہوا تو آپ نے اٹھی کہ سمجھائیے کہ اس کے بعد اندونوں میں کیوں بات آئی یعنی اہلے رثمان طریقہ جمع کیا گیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہلے صدقی میں قرآنی شریف جمع کیا گیا ہے تو پھر جب شام کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو اہلے صدقی میں جو قرآنی شریف جمع ہوا تھا اس کو سامنے پیش کر دیتے ہیں اگر سرکاری حسن تھا جڑائی مند ہو جاتی اور اگر نہیں جمع ہوا تھا تو آپ یہ حسن کو کہہ جائے ہیں کہ اہلے رثمانی شریف جمع کیا گیا ہے یہ سامنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں جرام اس سے قبل میں نے سوالات کیے پہلا سوال میں نے یہ لکھا کہ آپ اپنے نزدیک دلائر کا میار کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک عقل حجد ہے اس کے سوا کوئی حجد نہیں ہے تو میں سوال یہ کروں گا کہ آپ کے نزدیک عقل حجد ہے تو مقصوصات، تجربات اور مشاہدات کو آپ حجد تصیب کرتے ہیں یا نہیں اس کا جواب دیں کہ آپ نے کہاں حقیق عقل کا میار بھی آپ نے ہی بتایا ہے کیونکہ دائیسی بات ہے عقل کا میار آپ کیسے شاید کریں گے کہ آپ کیسے آپ کی ایک آت دساؤ بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوز وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم مطبئگی روم وقل مطبئگی روم حادث بل عالم حادث کہ عالم حادث ہے کچھ عقلیں اس چیز کا دعاہ سکتے ہیں کچھ عقلیں ایسی ہوتی ہے جو سوچتی ہیں کہ عالم صلیم ہیں ایک کے پاس بھی عقل صلیم ہیں ایک کے پاس بھی عقل صلیم ہیں تو اب ہم طے کیسے کریں گے یہ عقل صحیح ہے یہ عقل صلیم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جس عقل کا دعاہ کر رہے ہو جس عقل کے ذریعے آپ اپنی بات کو مطلب کر رہے ہو وہ عقل صلیم نہیں بلکہ عقل صحیم ہو تو آپ اس کا میاد نیسے متعید کریں یا آپ نے اس پر اب تک بات نہیں کی اور بات سب سے پہلے میں نے تعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ قرآن آسمانی کلام نہیں ہے بلکہ عثانی کلام ہے اب تک جہنے بھی دلاج میں ہوتی ہے بات کو آگے پر بڑھاتے لیے چلے گئے وحیٰ پر بات نہیں وحیٰ کے ساتھ جو سے بہت آنیسی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی دانیس سے ہمیں بہتی یہ ضرور نہیں ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اسی کو میاد کیا آپ نے میاد کب تک تعلیم نہیں کیا آپ کدھر آئیں سوالات کرتے چلے کہ آپ نے سوال رحمان کے تعلیم سوالی ہے تقرار کے بعد میں پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا قرآن کریم کی صورت ہے قرآن کریم کے آیتے کے دنی ہیں قرآن کریم کے گروہ کے دنی ہیں یہ سوالات سب سے اس کے بعد دیے جائیں گے جبکہ پہلے اس بات جتاکم ہو جائیں کہ قرآن کریم بڑھی ہے کہ حفاظتہ قرآن پر پہلے بات ہوگی پہلے بات ہوگی پہلے اہلی صدیقی پر بات ہو تو اس کے بعد اہلی شکوانی پر بات لگے چلیں گے لیکن آپ خود با خود موضوع کو پھر تقسیل لے کر جا رہیں گے اور آپ اپنے آپ نے اب تک اپنے دعوی کو متجر نہیں کیا اس لئے میں نے کہاں تک آپ درائیب کا میاد کرتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ میں تو درائیب آپ کو دوں وہ محشیصات کے طبیل سے ہو وہ تجربات کے طبیل سے ہو وہ مشاہدات کے طبیل سے ہو تو آپ سب سے پہلے رہیں جس سے تائم نہیں کریں کہ باپ راکی خلیلی نہیں آپ آتے آپ آ رہے ہیں اور قرآن کریم کو خلیل دے رہی کی اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح میں آپ کے سوال کا جواب دے رہے کہ اندر در ہوں اسی طرح آپ بھی میرے سوال کے جواب دینے کے مقلب ہیں میرا کام دفا کرنا ہے دفا کے ساتھ ساتھ بھی میرا کام ہے آپ بھی یہ کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں آپ نے ایک بات یہ بھی کہا کہ سوران کریم مصفح علی مصفح علی کے بارے نے کہا کہ بعض مصفح علی کہتے ہیں بعض مصفح اقلہ مصفح زید تحسابیت رضی اللہ تعالیم جنمع مصفح موجود آپ قرآن کو مسائن کیوں کرتے ہیں آپ تب سے پہلے آتے ہیں کہ قرآن کریم کو قرآن کہتے ہیں میں نے ایک مرض بے سب سے پہلے جس نے بھی اسنبہ نہیں کریں میں جب مصفح علی کیا مصفح علی کی پاس کرتے ہیں پہلے وحی کی ضرورت کے تعلق سے بات آ جائے آپ نے وحی کا احکار کیا اپنے آپ کو سوال کر رہا ہے کہ آپ وحی کا احکار کرتے ہیں یا وحی کا احکار کرتے ہیں اگر آپ وحی کو نقلی ضرورت تصدیم کرتے ہیں یا وحی کو اپنی ضرورت تصدیم کرتے ہیں جب بات آپ وحی کو مان لے گے اس کے بعد پھر وحی کے طریقے کا جواب تصدیم کر لے گے اس کے بعد پھر جب اپنے مران پر بات ہوگی پھر تک بھی نمرا مدربات ہوگی اس طرح قبل آپ اینجے عثمالی کے پاس میکر چلے جائے یا اینجے صدیقی کے پاس میکر چلے جائے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی چھار لوگ سچ سچ بتا بھی یہ تھی میں نے صاحب کہہ دیا تھا کہ ہمارے زندگی اگر تنہیں میں آ رہے اگر ہی مجھے تھے یہ جو منادرہ ہے کیا پہلے سے بند کر کے کھوڑی نہ آیا کہ آپ نے سوال کیجئے گا یہ جواب ہوں نہیں پھر بند کیا ہے بتاو آپ لوگ منادرہ ہوتا ہے بند پہلے جاتا ہے بتاو اگر لوگ جسی یہ منادرہ میں کی بات ہے کہ کسی اکھ دچکٹر کی جو جگہ اب کو اب مشکل کر جائے آپ جات پوڑ ہی آپ ساتھ ساتھ بتائیں کیا یہ بات ہے نہیں ہے نا نہیں ہے نا جو عشق میں پہلے اینجے یہ طوریب منادرہ ہے کہ کسی اکھر وقت کی جی جو جگہ وہاں پر منادرہ نہ کیے جائے کیونکہ ہم باہر پڑھ رہے ہیں لکھالی کر گی کرے ہم نے ساتھ کہہ دیا کہ ہمارے حردی اب اُجر ہے جو ہماری حرد تقلیل کرے کہ ہم اس کو مانیں کہ ہم ساتھ نہ تمہیں یہ بات کہہ گئے ہیں کہ مان کی ہوئی رہی چیز کو ہم ساتھ کہیں چیز کو ہم اسے سوال کرے ہیں ہم کوئی دونوں کو کوئی رہا نہیں کہ پہلے ساتھ ہم اسمان کی بات ہو نہیں ہے مان کی کوئی کوئی پہلے سے منظرہ فکس نہیں ہے کہ اسی مہتوب پر بات ہوئی یہ بات سے قرآن یا طورِ صدیقی یا طورِ نقوی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طریقے پر بات ہوگی اسی پر ہمیں سوال کیا موسیق کو موسیق نام کیوں لکھا رہے ہیں اس کو بھی نہیں بتا پائیں تم پیلے جاری اسی طریقے نام نے پوچھا تھا محبول ہوتا جمعی مدعوشتہ کرتے ہیں یہ اپنی طرح سے آ کر کے صرف لفتادی کر کے جانا چلے جانا اگر لفتادی کرنے کی کعبت آنے کی ہم نے کہا رہے ہیں تو جو سوال ہوا ہے آپ اس کو جبت لیئے ہم نے کہا تھا کہ آپ فغیرہ آلائے کبھونٹ موسیق نام کو بتائیں موسیق نام کی دولتی شدیقی میں قرآن قریب کو مدعوشتہ کیا رہا تھا نہیں کیا رہا تھا اور اب یہ وحی کی جو بات ہے وہی آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وحی آپ کے نسکے بتائیے کہ وحی کی کیا میں آئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر وحی نہیں آئیے ساتھ کو لیلی آپ کے اندر ایک پیجانی خیفیت تاریخ ہوتی تھی ایک حیدانی خیفیت تاریخ ہوتی تھی اور آپ اس سے امت تھی یعنی امت کی اصلاح کرنے کی جو آپ کے دل میں تڑک تھی تو آپ کے اندر ایک محسوس یا ایک چھیل جو اجاور ہوتی تھی آپ اس کو پیش کرتے تھے آپ اس کو ہی سمجھ دیتے تھے ہم آپ سے کہتے ہیں کل چاہو لائٹ کٹنی تھی رات میں ڈھائیٹنگ بڑے تو جو لوگ باہت تھی کے لئے ہوں گے اور جب آپ دیکھیں ہوں گے کہ جب ہوا چر دی ہے تو آپ اس طریقے پر ہوں گے کسنے گھوٹسورت لئے ہوا چر دیں تو آپ اس طریقے پر باد کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہوا ہس سے باغت کرتی ہے اسی طریقے پر جب اسی طریقے ستارے روشن ہوتے ہیں تو آپ ستارے کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تیار سننے کو بہت روشنی تھی اس طریقے سے دوسری چیر ہے آپ بات کرتے ہیں یہ ہوا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ جوہے لوگ کے سامنے بیان کرتے تھا اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہی عمال اوپر آرہی جبکہ وہی ہوئی نہیں آرہی تھی آپ عیسائیت سے یحوییت سے کلام کو لے لے کہ اس کو بناتے تھے ابو اسی طریقے سے زہن بنہارسہ سے کلام کو سیکھا سلمان فارسی سے کلام کو سیکھا اس کے بعد تحوان نے بہیرہ اور کسونہ سے کلام کو سیکھا میں بات آگے پڑھا رہا ہوں لیکن آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بات اس وقت چلے گی اب کی بات اور میں اس وقت ہوں گا جب آپ یہ بتانے میں موسیقی والی تصمیہ اسی طریقے سے موسیقی نام رکھا ہے متعبون اور اسی طریقے سے تمکلیت یعنی محضور میں کیا پڑھ گئے اہد نبنی میں قرآن کریم کو کمپلیت کر دیا گیا تھا یا مدعبت کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے اہد نبنی میں مدعبت کیا گیا تھا یہ کہہ رہا ہے یا کمپلیت کی ہوئی ہے قرآن نام کس نے رکھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب ساتھے انہیں کہہ جاتا تھا تو آج کو قرآن نام رکھا گیا ہے کس نے رکھا اور انہیں کہا کہ کس نے آیا ہے آپ نے بتایا ہے کسی طریقے سے کس نے مروح ہے یہ بھی نہیں بتایا ہے آپ اس کا جواب دیں گے ساتھی آپ کے پاس کرنے انہیں ساتھی اس کا مناگرہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا بھائی ہاتھ تھا کہ یہ بھائی ہاتھ تھا کہ یہ چگہ ساتھے ہوں موٹو بھائی چھو نا مطرم سامینی کرام میں اس وجہ سے سمجھ کی تعلق سے کہہ رہا تھا انہوں نے وحیم کے بعد میں سب سے پہلے میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم کے یہ وحیم اللہ کی جانب سے آئی ہی نہیں ٹھیکھیں اس کے بعد پھر یہ آتے چلے گئے پھر آدے ستھی کیا جو ہمارے بھائیوں نے اقراض کیا ابھی دونے جو انہوں نے سوال کیا ہے ایک سوال میں ایک سوال کا یہ تھا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزادی تذنیب ہے یعنی آپ پر وحیم تنکل نہیں ہوا اس کے بعد میں دونے مسحف تب یہ اقراض کیا تب سے پہلے مسحف کی تعلقوں میں بات دانا چاہاں ہوں گا کہ دیکھیں مسحف جو ہے یہ صحف کی نمہ ہے اور مسحف کا لفت یہ مسحف عثمانی یا مسحف علی یا مسحف زیندن ثابت یا مسحف عبداللہ سےتنیب Apache اس محسوع جو کہا جاتا ہے یہ شخصیت کے طرف منزوب کرنا یہ مجازن ہوتا ہے کیونکہ امكانی ذاتی تصنیب ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ یہ کر لیں کہ حضرت شمعال mezquins معمالque زکریہ قاندری رحمت اللہ علی کی کتاب ہے وزار عمال ہم کیا کہتے ہیں کہ شرز زکریہ کی وزار عمال ہم کیا ہم توصیعہ کہتے ہیں کہ شرز زکریہ رحمت اللہ علی کی وزار عمال تو بزاری آمان سے جو ہم منصوب کرتے ہیں شخصیت کی طرف یہ مجازن ہوتا ہے اسی طرح مصعب کا جو لحظ تھا وہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا یا حضرت یا حضرت ضلعہ بن مسعود یا حضرت ثابت صلی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا یہ مجازن ہوا کرتا تھا دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فسنیب ہے آپ علیہ السلام پر ایک وجہدانی یہ تعلیہ ہوتی تھی جس کی منعہ پر آپ قرآن آپ پر آپ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم سے حضرت ہو رہا ہے تو اب سب سے پہلے سوال میں رہیے ہیں کہ دیکھئے اس بات کا اعتراب ایک مشتشریقین ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہل سشرا کی ترجمانی کر رہے ہیں حالہ کے بڑے سے بڑے مشتشریقین کا یہ دعویہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ پڑھے لکے نہیں تھے اور بعض لوگوں نے یہاں تکے دعویہ کیا جن کے نظیم کل اتنے سلامات پائے جاتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے ایک مشتشریق آل ہے جس کا نام بلیم بھوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یہ ایسا منسوس ہوتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی جانبی سے ناظر ہوا اس کا یہ بھی دعویہ ہے ایک پاس آخر اگر کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تصنیف ہوتی تو قرآن کریم میں سرہاں قبول آیت نمبر ارتالیس کے ادفر موجود ہے اور آقل تکل قبلی کی مکتاب قرآن کریم اس کے اندروری شاہدت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکے نہیں تھے اب آپ یہ جواب سوال کریں کہ پڑھے لکے نہیں تھے اور جانتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر جانے ہوئے انسان پڑھ لے کا گریش ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے ایک ہوتا ہے امی اور ایک ہوتا ہے حالی دوز میں بڑا پت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ علیہ وسلم پڑھے لکے نہیں تھے لیکن عالی ضرور تھے پڑھنا چکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان عالی ہو جائے پڑھنا چکھنا یہ علم کا وسیلہ ہے جس طرح جاننا سننا دیکھنا علم کا وسیلہ ہے کسی طرح پڑھنا بھی اچھے وسائل جسیت سکتہ ہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ کہا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی طرف سے فرانے کریم نزل کر دیاں کرتے تھے اس پر ایک اور جواب لیئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصریف ہوتی تو انتک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالات سے بزرے ہیں کہ آپ قریباً بچپن کے انتقی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دیان ہو جاتا ہے چھ سال کے عمر میں آپ کے والدہ دنیا تو رکھتا بجاتی ہے آج سال کی عمر میں آپ کے داتے دنیا سے چلے جاتے ہیں بچپن سے ہی آپ کی عدیمت جاتے ہیں اور معاشی احماش معاشی عدیبات سے بھی آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اگر اتنے کہ اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصریف ہوتی تو پھر قرآن کریم کی فضاحت و بلالت کا جو بیعار ہے وہ ایک عالی حراتی تک ہے جو ہو سکتا تھا اگر آپ قرآن کریم کے انتر دے رہے ہیں اور بکر کریں تو اگر ہوت بہت پسا چلے گا یہ قرآن کریم ایک ایک مصبول کو کس طرح شریف انداز سے بیعار کرتا ہے کس طرح پساحت کے ساتھ بیعار کرتا ہے جس طرح اگر ایک ساتھ جرود کلا وسیعون کلا سکتے ہیں اگر وہ کسی آئے کسی جیس کو بیعار کرنا چاہے تو اس کے منتقب چلچنیتہ اشعاری ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر وہ مشہور ہوگا مثال کے طرح اقلاع میں ایک بات اکنے جاتے ہیں